جب ہمارے پنجابی بھائی قتل ہوتے تھب کیوں نہیں کوئی بات کرتے گیارہ پنجابیوں کو بے دردی کے ساتھ اغوا کر کے آج تک رکھا ہوا ہے اس وقت ہمارے دوست کیوں نہیں جذباتی ہوتے اس وقت کیوں ہمارے دوست جذباتی تقریریں نہیں کرتے یہ پورا من لوگ موں کیوں چھپاتے پورا من لوگ ایف سی کی پر فائرنگ کیسے کر لیتے جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پہنا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں ہم ایک قدم بھی اپنے اس رائٹ سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہروں کو کنٹرول کر لیں ہمارے ہائی ویز کو کنٹرول کر لیں وہ ہماری اسمبلی کو کنٹرول کر لیں وہ ہماری ریڈ زون کو کنٹرول کر لیں خان احمدیار خان جو اس وقت خان افقالات تھے وہ فیڈریشن کے نمائندے یہاں پر بنے یہاں پر آکے انہوں نے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیئے ہیں تو ہسٹری کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا ضروری تھا اس کے بعد جو ذکر خیر ہوا میں زیادہ باتوں پہ اور ری بٹل میں میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں بکوز ہم سب آنریبل میمبرز کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ان کا اپنا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں لیکن کیونکہ کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے ضرور کہنی ہوتی ہے برطانیہ کا ذکر کیا ساتھ ساتھ ہندوستان کا بھی ذکر کر لیتے کہ ہندوستان کی میڈیا نے جس طریقے سے اس کو اٹھایا ہے ان سارے انسیڈنٹس کو یہ ہندوستان کی میڈیا یہ انگلستان کے سینٹرز یہ انگلستان کی میڈیا یہ جب ہمارے پنجابی بائی قتل ہوتے ہیں تب کیوں نہیں کوئی بات کرتے جب بلوچ کو مخبر کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تب کوئی بات کیوں نہیں کوئی کرتا جب یہاں سے شابان سے گیارہ پنجابیوں کو بے دردی کے ساتھ اغوا کر کے آج تک رکھا ہوا ہے اس وقت ہمارے دوست کیوں نہیں جذباتی ہوتے اس وقت کیوں ہمارے دوست جذباتی تقریریں نہیں کرتے اب میں آتا ہوں گوادر پہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا بی وائی سی کے ساتھ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ جس کو ہم بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ حکومت کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے حضور اس ریٹن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ معنی ہے تسلیم کیا ہے کہ رائٹ ٹو اسیمبل جس طرح ان کو میری بہن نے کہا رائٹ ٹو اسیمبل کانسٹیوشن جی کانسٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے رائٹ ٹو اسیمبل وہی کانسٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے اور وہ انہوں نے ہمارا رائٹ لکھا ہوا معنی ہے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جب دھرنا دیں گے جب ہم وہ کریں گے جلسہ جلوس کریں گے ہم آپ سے پرمیشن لیں گے آپ اس کو ارگنائز کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم نے کیا کہا ان کو ہم نے یہ کہا کہ گوادر والا جلسہ جا کے پشین میں کر لیں ہم نے ان کو یہ کہا کہ گوادر والا جلسہ جا کے ڈیرہ بکٹی میں کر لیں یہ جناب سپیکر یہ پورا من لوگ موں کیوں چھپاتے ہیں یہ پورا من لوگ ایف سی کے پر فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں یہ پورا من لوگوں کی فائرنگ سے ان کے تشدد سے آج لانس نائک شبیر جو سی بی کے رہنے والے تھے وہ شہید ہو گئے ایک لیفٹنین نے اپنی آنکھ زائع کر دی کہ کہاں سے پرامن ہے جناب سپیکر انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک منظم سازش کے تحت انٹیلیجنس ڈریون وار چلائی جا رہی ہے اور اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو ڈیلیبریٹلی یا ناسمجھی کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پولٹیکل کلاس ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اپوزیشن کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں یہ جو ہے نا آگ پہ تیل چھڑکنے کے بجائے آئیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں مذاکرات کریں میں آج بھی اپنے دروازے مذاکرات کے لیے بھولے گا لیکن کیا بلوچستان کی پولٹیکل پارٹیز صرف اس لیے رہ گئے ایک حکومت کے ہر اس اقدام کو جو لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے کیا کانسٹیوشن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کر سکو جو پرامن شہری ہیں جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پینا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں گے جناب سپیکر بلوچستان کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ترقی پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے کانسٹیوشن میں ان کو ہمیشہ سے عزت ملی ہے میں آج پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ آج ایک بلوچ صدر پاکستان ہے آخر میں ایک بار پھر ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ دوسری طرف سے کوئی بھی زخمی نہیں ہے کوئی پولیس والا سولہ ایف سی کے جوان زخمی ہیں دو ایف سی کے جو ایک افسر ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے لیفٹننٹ نیا کمیشنڈ افسر نوجوان وہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے اور اسی طرح پولیس کے کئی جوان زخمی ہیں کئی لیویز والے زخمی ہیں وہ کیا ہیں وہ انسان نہیں ہیں کیا ان کو کننیم نہیں کیا جا سکتا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں مولانا صاحب کا انہوں نے دونوں وائلنس کو کننیم کیا ہمارے ہاں یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ بس حکومت کے خلاف تقریر کر لیں ریاست کے خلاف تقریر کر لیں سوشل میڈیا میں ہیرو بن جائیں اپنا پلیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو رائز کرنا شروع کر دیں ہم نے مسنگ پرسنس پر اگر کمیٹی بنائی آنڈربل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے پچھلی حکومت کو آرڈر ہے آنڈربل ہائی کورٹ کا ہم نے تو آکے ایمپلیمنٹ کیا ہے کہ دو لوگ اپوزیشن سے لیں دو حکومت سے لیں ہم نے لے لیا نا اس پر کیا ریاکشن آیا جناب رحمت صالح بلوچ صاحب کا تو جب آپ تیار نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں تو کہتے ہیں مذاکرات کرو جب ہم آپ کو مذاکرات کے لیے رول دیتے ہیں تو آپ اسے پیچڑ جاتے ہیں تو اس پہ بھی پھر آگے بڑھیں نا مذاکرات مذاکرات کرتے ہیں تو پھر مذاکرات پر کردار ادا کریں میں ایک بار پھر بی وائے سی کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ہمارا صرف ایک رائٹ صرف ایک رائٹ آپ مان لیں باقی آپ کی ہر بات ہم ماننے کو تیار ہے ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے اورگنائز کرنا ہے گورنمنٹ اورگنائز کرے گی ہم ایک قدم بھی اپنے اس رائٹ سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہروں کو کنٹرول کر لیں ہمارے ہائی ویز کو کنٹرول کر لیں وہ ہماری اسمبلی کو کنٹرول کر لیں وہ ہماری ریڈ زون کو کنٹرول کر لیں ہم بالکل پولائٹ رہیں گے فارم رہیں گے اسٹیٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کریں گے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے ٹونٹی فور سیون کھلے ہوئے ہیں میں نے اپنا اختیار اپوزیشن کو دے دیئے ان میں سے جو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ جائے اور ایکسرسائز کریں کہ حکومت کی طرف سے سارا اختیار ہے